صلی اللہ علیہ وسلم 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 علیہ تو پھر اسی حال میں واپس کریں جن حالات میں آپ نے لیے تھے کیونکہ آپ پہ جب وقت پڑا تو انہوں نے آپ کی عزت رکھی تو اب جب آپ کے تقریب ختم ہو گئی باقی باتیں ہو گئیں تو اب آپ کا بھی یہ دینی فریضہ ہے کہ جیسا آپ نے لیا تھا ویسے ہی اسے واپس کریں کیونکہ یہ بھی بری بات ہے کہ آپ اسے خراب کر کے واپس دیں اور آئندہ ہوگا بھی تو شاید آپ کو مشکل سے ملے گا معاملہ مشکل سے بن پائے گا تو جہاں تک ہو سکے بلکہ ممکنہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پڑوس کے تعلقات کو خراب نہیں کرنا چاہیے کیونکہ دیکھئے برے وقتوں میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے رشدار ہیں وہ تو کسی تکلیف میں بہت بعد میں آتے ہیں پہلے پڑوس سے سابقا پڑتا ہے اور جو ابتدائی مشکل ہے کسی چیز میں اس میں پہلے پڑوس والے آتے ہیں پھر اگر ہسپیٹل لے جانا ہے یا کوئی بھی بات اگر ہے تو پہلے وہ لوگ دیکھتے ہیں اور ان دمین ٹائم یعنی اسی اسنا میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے رشدار وغیر آ جاتے ہیں اور معاملہ سمجھ جاتے ہیں لیکن جو بنیادی معاملہ ہے یہ ٹھیک ہے کہ رشداروں کا نام لے کے یہ فرمایا گیا کہ ان کو دو ان کے حقوق خیال لکھو لیکن پڑوسیوں کے مطالق بھی احادیث مبارکہ بے شمار ہیں جیسے میں نے کہا کہ حدیث شریف کتاب میں باب اکرام الجار ہے پڑوسیوں کی عزت تو پڑوسیوں کی عزت یہی ہے کہ ان سے خوش اخلاقی سے پیش آیا جائے ان کے معاملات کو بہت اچھی طرح سے ٹیکل کیا جائے ان سے اگر تعلقات خراب ہیں تو بہتر کرنے کی کوشش کی جائے اور ان سے یعنی بچے بچے بھی اگر آپس میں لڑ جائیں تو پڑوسیوں کا آپس میں لڑنا نہیں چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ لڑنے والا ذاتی کا شکار ہو جائے اور یوں بھی گالم گلوج کوئی اچھی بات تو ہے نہیں یہ اکرام الجار کے خلاف ہے یعنی پڑوسی کے احترام کے خلاف ہے یہ بات تو اگر ہم یعنی اتنی سے بات کو سمجھ لیں کہ پڑوسی معاشرے کا ایک اہم ستون ہے تو یقینی طور پر آپ سمجھ لیں کہ معاملہ تیپ آجائیں گے اور اچھے معاشرے کی بنیاد پڑ جاتی ہے یعنی ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے حق میں بہترین گواہ ہے اور یعنی وہ شخص اس کو سمجھ لیں آپ کے وہ پکا مومنیں کہ جس سے اس کے پڑوسی کو تکلیف نہیں ہے اور جس سے اس کا پڑوسی تکلیف میں ہو وہ جہنم میں جانے کا انتظار کرے پھر کوئی معاملہ جو ہے وہ بنتا نہیں ایسی احادث مبارکہ بھی موجود ہیں کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خاتم ان کا ذکر کیا گیا اور عرض کیا گیا کہ حضور ان کی نمازیں بہت ہیں صدقہ بہت دیتی ہیں خیرات بہت کرتی ہیں سارے معاملات ہیں لیکن ان کا پڑوسی تکلیف میں ہے تو حضور نے انہیں ناپسند فرمایا اور انہیں جنت کے نویر نہیں سنائے گئے لیکن دوسری کے مطالق یہ کہا گیا کہ ان کا سب کچھ یعنی روزہ نمازیں بہت کم ہیں صدقہ خیرات بہت کم ہیں یہ پنیر کے ٹکڑے تقسیم کرتی ہیں اور یعنی لوگوں کو ان سے تکلیف نہیں ہے ان کے زبان سے لوگ محفوظ ہیں تو حضور نے ان خاتون کو پسند فرمایا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس قسم کے حدیث مبارکہ کا مطالعہ کریں اور اپنی زندگی کو خود سے بہتر بنانے کے کوشش کریں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينِ صلح علیکہ یا رسول اللہ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ یا حبیبا موسیقی